موسیقی 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 جی پردان رہے چکے ہیں میں نورٹی کمیشن دے اور گرچائم جی سنگھ لامبہ اس پڑے سانس پہی میکزن دے سمپاد سائیڈ بچ کار موجود نہیں اس تو پہلے ہوں کہ اسی باقی مہمانہ تک چلیے لامبہ صاحب تھوڑے گوڑی ہوں نہیں ہے سبتہ پہلے ہوں دے ناتے تسی چوڑا نو دیکھیا ہے تسی کریٹیکل نظریہ نال دیکھیا ہے میں تھوڑا تو جانا چاہنا پہلے لیسنز یہاں پہلا ٹپڑی پہلا ہے رالسز تھوڑا کی گیندہ ہے پہلی گلتہ بڑی صدی ہے اور اس کوئی دبدہ نہیں شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی پاہ میں چونہ ہے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے پر ایک کوئی راجنیتک ادارہ نہیں ایک تارمک ادارہ ہے اور ایک تارمک ادارہ ستھاپت کرن لگیاں قوم نے جتنیاں قربانیاں کیتی ہیں انہوں نے انہوں واقعی ترمید کر کے لڑیا انہوں نے اسی روز ارداس وچ اپنا حصہ مندیاں اپنا انگ منگ دیاں اس نے اسی روز یاد کر دیا انہوں نے جنہوں نے گردوارہ صدار دی لائر خاطر شہیدیاں پائیاں مطلب ساریاں تکلیفہ سہیاں پنجہ صاحب ننکانہ صاحب تے ترن تارن تے اور سارے گردوارے آنڈا انہوں نے سارے آنڈا جنیاں قربانیاں ہوئیاں ایک سکھ ترمدہ ترمید سی پر اتھا ہی باس نہیں ایک صحیح گل ہے کہ شرومنی گردوارہ پرمند کمیٹی دی قائمی سکھ قوم دی سرداری سکھ قوم دی سپرمیسی انہوں نے سویب ایمان نو اس نے جاگرت کیتا دنیا دی وچ اس نو جاگرت کیتا جی دے تے مہاتمہ گاندی نو بھی کہنا پیا کہ ملک دی آزار دی دی پہلی وڈی جنگ جتی اس لڑائی دے وچ بابا کھڑک سنگ جی جی نے کہ جا جی دے سامنے سنڈ سیشن جا جی دے سامنے جنہوں سیشن جا جی نے پوچھیا کہ بابا جی تسی کی بیان دینا چاندے ہونا دا بیان سی جڑا ریکارڈ دے ہوتے ہیں کہ میں شرومنی گردوارہ پرمند کمیٹی دا پردان ہون دی اسیت وچ سکھ قوم دا پردانا اس کیس وچ گورنمنٹ ایک پارٹی ہے اس پارٹی دا نوکر ایک جا جائے میں بتاو رہے سکھ قوم دا پردان ہون دی ایسیت ایچ امریکہ جرمنی یا فرانس دے پریزیڈنٹ جیسا میں ایک نوکر دے سامنے بیان نہیں دے سکتا دوڑا انسٹنس ماسٹر تارہ سنگ اسے کرسی دے ہوتے رہے ساتھلو جن سنگ جی نال ہے اے اس ویلے برکر سن پندجوار نیرو پردان منتری دیش دے وہ فدیگر صاحب جاندے ہیں ماسٹر تارہ سنگ انہوں نے اگوں مائک کھولندے ہیں کہ پندھک سٹیج تو پندھ دے ویروہ دویچ نہیں بولن دیتا جائے گا ساتھ جی نال سی گے اور اس ویلے انہوں نے کہا مہارجہ پٹیالہ نے بھی کہا کہ اے صرف شردانجلی صاحب زادیانو دین آیا انہوں نے چوڑا آئی ہے انہوں نے ٹائم آگیا کئی واری پندج جی گئے ہے پاکڑا پر اتھے نہیں آئے ادھا کرو کچھ دن بعد الیکشنہ ختم ہو جان گیا پندج جی آن اسی انہوں نے بندہ مان سواگت دیا گیا لامہ صاحب تسی اتحاس ای جڑا پر دان دے آج اسے کرسی دے ہوتے سار افتار سنگھ جی تسی مکڑ کے مکڑ تو اتراز کر دی ہے مکڑ ہے نہیں اور لامہ صاحب ایک گل میں ضرور جیسے تسی اتحاس نو چھو رہے ہوں موجودہ دی گل دے بچانا ایک گل جڑی ہے حالا کہتے ہیں حاصلہ حصہ بھی ہے کوئی ٹپننگ کر رہا ہے اوہ دوں بھی آکھے سی جو تو ووٹا پینیاں شروع ہوئی ہیں اسے ہونے بھی کہیاں نے اسنو ریفر کیتا ہے اجسان سنگھ نیکی صاحب ہوتھے ترلوچن سنگھ ہونے موجودگی بیچے اوچیتہ کرا گئے نہیں کہ جڑی ووٹ تھی سیاست ہے کچھ لوگ کہاں تھا بہت اگڑا ورود بھی سی کہ ووٹ جڑی ہے ترمتہ حصہ نہ بنے چوندی سیاست جڑی ہے ترمتہ حصہ نہ بنے باوجود جدنا ووٹنگ ہوئی ہے ففٹی پرسنٹ واد دی پول ہوئی ہے اس تو بات لگتا ہے کہ خود سیکھ ووٹر نے اس گل نو ریجیکت کیتا ہے کہ اسی یہاں حصہ نہ بنے تو انکاری ہیں دیکھو بلکل تسی جڑی گل کہہ رہے ہو وہ کافی حد تک صحیح ہے جے کر گراؤنڈ ریالیٹی دیکھی جائے جے کر گراؤنڈ ریالیٹی دیکھی جائے پاوے جیتو تیر ہوئے پاوے دو جی تیر ہوئے جیڑی نرول تارمک یوگتہ ہونی چاہی دی ہے وہ رائٹ نہیں ہے وہ ایک یوگتہ ہے کوالیفیکیشن رائٹ نہیں ہے گا اس کوالیفیکیشن پورا نہیں کر دے ہوئے ادھے کوئی دور آئے نہیں بلکہ یہ شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی آن والی دیکھے بڑا بڑا چیلنج ہوئے گا کہ اس نیامانو کتنا لاغو کرے پاوے اونا دے اپنے میمبر ہون پاوے تنخواہیے ہون پاوے پتت ہون انہیں دے اٹھے کتنا ہوں ذابطہ لاغو کرنا ہے پر اس تو وڈی جیڑی گل ہے گی ہے جیڑی تسی گل کر رہے ہو دیکھو ادھے بچ جیڑیاں تیرہاں گروہ دوی چاہی ہیں پاوے سرنا صاحب آئے پاوے منپری سنگھ بادل آئے پاوے کیپٹن امریندر سنگھ جی آئے یا کانگریس دی سلمان خرشید آیا اے بدو بدی اینہ نے ایک ایک محول پیدا کر دیتا کہ جویں ایک کانگریس بنام پنت ہے اور کانگریس مکر صاحب افتار سنگھ جی جید ہے افتار سنگھ جی آج سرنا صاحب نے ضرور دوارہ آکھا ہے پچھلے دن آج جدو تو نتیجہ دا اعلان ہویا ہے کہ زبردستی ووڈ پاکے مشین ملی دا استعمال ہویا گیا کالی دلدہ کہنا ہے کہ ہریانے دے وچ زبردستی نہیں ہو سکتی اسی سو اتھے دے نتیجہ انت اسی کمپیر کر دے تو اسی اس وڑے اس سوال دا کہ جو آپ نے دے ہو کہ پنجاب دوے چٹا انچے دی ورطوں کی تگیئے ووڈ پاکے یہ سارا چھوٹا دے بے بنیاد ایلیکیشن ہے اور میں سمجھ دا کہ جس طرح دا انہیں پرچار کیتا ہے چاہے سرنا صاحب سی کے چاہے عمراندر سنگھ سی چاہے ربیندر سنگھ سی کے جن میں انہیں چھوٹا شروعنی کمیٹی دے کام مقایتیں دیتے ہیں جو میں دروار صاحب دا کارٹیج دسنا جو میں میری گڑی دا چین گڑیاں دا چھے سال دا خرچا بیٹلول دا تے انہوں نے کہا دے نبی ایک سال دے وچ ایک گڑی دا خرچا ہے تو اس طرح دا بے بنیاد ایلیکیشن لاندی انہیں وہ عادت ہے اور اسی طرح میں کہہ سنگھ ایک بھی انسٹانس بھی ہویا چھوٹ پوٹ ایک دو انسٹانس ہوئے ہیں دو تیم انسٹانس ہوئے ہیں انہوں نے آپا سمجھے روح ایس کی تے ایس الیکشن نوں ایلیکیشن یہ لگے رہے ہیں کہ تسی پتل سکھا دی ووٹ اپنے ہاں بھی چپوئی ہے میں کہنا کہ جیڑی الیکشن ہے پنجاب دیر ارکی شروعنی کی مجھتی الیکشن ہے اس سے دے طور تے کانگرس نے لڑی ہے جانہوں نے سوساتھج لڑی سی ہے ارکی لڑی ہے کیپٹر نمریندر سنگھ دی ہدایتے جیڑے بہت لگے ہیں سارے کانگرسیاں نے لائے لیں جیڑے پولنگ جنٹ کے آئے لیں کانگرس نے دیتے ہیں جیڑیاں بوٹاں بنی ہیں بوٹاں کرنیاں نے کانگرس نے کرنیاں جیڑے بوٹاں پہنیاں نے کانگرسیاں پہنیاں نے اور شروعنی کالی دال نوں بدرام کر لئی انہاں نے جیڑیاں جیڑے آپ نے کچھ لوگاں شروعنی کالی دال نوں سیکھ سنگھت جا رہی ہے کہ مونہ دوچ پر صدا پر اٹاوہ کر دی رہی ہے ارکی بھی نسچت سی اور اس نسچترہ نوں لکون واسے اپنی حال نوں بھی صدہ رو پجھے ناقبولیا جائے لیکن سارا سیکھ جاندہ کہ جیڑے کانگرس پکھی لوگ سی گئے جیڑے سارنے ہونی جنہ دے آگو بن کے آئے سی گئے اور جنہیں کانگرس پکھی آگو سی گئے جو اٹھے بے بنیاد اور غلطے ہیں جو پہلا میں آپ کا ڈیبیٹ کی تھی اس لکشن میں بہت کئی چیزاں ایسیاں ثابت کی تھی جنہیں کے ساری غیر سکھانے میں آج اس دی اپریسیشن کی تھی جی پہلی گل کہ ایک پیور تارمک ایشو ہے تو جے جو چاہے سرکار تو چاہے کوئی ہور پلٹیکل پارٹی جو دخل دے وے اس سکھانے برداشت نہیں کی تھی جی تو سی ریانہ پوچھے آ ریانہ جو پچھلی باری یہ جنہیں بکری کمیٹی ہے یا جو ساتھ سیٹن جت کی آئی سی جت اور دباہ کانگرس پارٹی نے اور دباہ کمیٹی دی مانگنے سی رکھی باچ رکھی گئی سی نہیں او دو ایک گروپ بڑ گیا سی اور کانگرس کمیٹی نے کی کی تا پارٹی نے کہ انہوں نے اپنے ہی الیکشن مینیفیسٹو پاتا کسی بکری کمیٹی بڑا مانگی جی او بنان نہ لی کی ہو گیا کہ رہنے دے سکھان جی لہر اٹھی بھی ایک کانگرس کے انتخل دین دی ہے تو جی ری ہونے الیکشن ہوئی ہے او کمیٹی گیرہ دی گیرہ ہار گئی ہے جی ہم بالے تو آزاد جیتے ہیں جدہ سیمبل بھی اور سی اور ایک سانت جی جیتے ہیں وہ بھی انہوں نے نہیں جیتے سو گیرہ دی گیرہ ہار رہنے دے لوکہ نے اے انہوں نے کیا بھی سانو بکری کمیٹی نہیں چاہی دی سو پہلا تے اے فیصلہ ہوا دوسرا میں یہ سمجھ دا کہ سکھا نے اس کا حال دا بھی فتوہ دیتا ہے کہ جنے نکے نکے گروپ اٹھے اٹھے کلیشن بڑھن دے کہیں وہ سوارت کچھ ہوئے جی او سمجھ دیں کہ اس طرح دا کوئی گروپ مینجمنٹ نہیں بہت سارے لوکانوں اے گاڑ نہیں سمجھانے دی کہ سیمبل جی سنگھ مان کے میں اپنی سیٹ ہار گئے نہیں اے ہی میں کہنا چاہتا ہے مان صاحب نے دراصل ایک پولٹیکل سلوگن دیتا جی انہوں نے کہا جی میں دا خالستان دانی الیکشن لڑتا دسو کتھے گردوارہ صاحب کتھے دربار صاحب عمر صاحب جیتے کہ بولے سو نیال بھی نہیں ہوندہ تو کتھے نارا کے میں خالستان کرنا وہ سکھی صدان دے الٹ گئی گا سو مان صاحب پولٹیکلی ٹھیک لیڈر ہونگے لیکن جدو انہوں نے اتنا سیریس پالٹیکس سکھ ترم جلے آندا تو سکھان جنے جیٹ کرتا جی سو اے مان صاحب نے اس سکھنا چاہید ہے کہ سکھ ترم والے خالستان دے نار اس طرح نہیں جوڑنا چاہدے ساریاں منگاں ضروراں پارس سرکار نے دفعہ پچی ایک گلان صداع تک طور سے لڑ رہے ہیں لیکن خالستان دی مومنٹ دے پولٹیکلی صاحب کیڑیاں اہم گلان جنے ہیں کیڑے مدت اسی مند دے حالانکہ اس وقت سے سارے مدتی جسٹیفائینے پر کیڑے اہم مدتی سی جنے تو انہوں زیادہ بورد دو آگے نہیں دیکھو پہلی گلتا ہے بھی سدار پرکاہ سنگبال دی سار پرستی سار شکبیر سنگبال دی شوکاہ گوائی دوسرا شروعنی کالی دل دے بچ سنتان دا پروسہ وشواس اور شروعنی کالی دل پچھلے سمجھ بچ کیتا گیا پرباند پچھلے عدد حق کے دیاں کچھ خاص اپلوب دیاں اکسی مند دے ہو جڑیاں ہے گیاں جنہاں کھچیاں ہونا ہے یہ سمجھ میں کہنا چاہنا پچھلے چھ سالہ دے بچ سات سالہ دے بچ جوگوش ہوئے ہیں وہ دے بچ بڑیاں بڑیاں پرابدی ہوئے ہیں وہ دے بچ دیکھو سمجھ میں جڑا پرباند ہے یہ دے بچ بڑا بڑا صدا آرہا ہے پار درشی ہوئے ہیں اور لوگانی پہنچے دے بچ ہوئے ہیں اور ہر ایک لئے جان کا بڑی ہر ایک لئے پاونا مانے انگول ہوئے ہیں اور درواحار ساہ دے بچ کینا صدا آرہا ہے اس تو بعد لنگرہ میں بھی لیکن میں صدار آ رہا ہے اس تو بعد میں سمجھے ایک ایڈیوکیشن دے بھی لیکن دیکھو اس کا علاقہ ہو رہی ہے جو دعویدار ہی شبت دا استعمال کیتا جائے تو تسی کی دوبارہ پردان کی دعویدار کو دمان دے ہوں دیکھو اسی چھ سال سیوہ میں نے ملیئے میں کیتی ہے ٹھیکن اسی جس میں کیا ہے تلوچن سے ملائے میں یہ ڈیموکولیٹک سیٹ اپ ہے ڈیموکولیٹک سیٹ اپ دے بچہ ساڑی پارٹی دے موکیاں نے پردان صاحب نے سرپرد صاحب نے میمبرز دی رائے نال فیصلہ کرنا ہوں تھا اور میمبرز دی رائے لائے نال جو بھی فیصلہ ہوئے گا اس سانو پر مہتے ہیں برکہ یہ جیویدار نے کہہ رہا ہے بڑی گل ٹھیک ہے آفٹرال اس کلچ ایک بڑی ضروری گل سمجھنے چاہیے دی ہے شنومنی کالی دل ایز پارٹی لڑے ہیں جو سیدو پارٹی لڑ دی ہے تو پارٹی دے پھر اپنی جو رسدانت ہے یا برکین کمیٹی ہے یا پردان ہے وہ نیچولی فیصلہ کر دیں باقی یہ نا جو چھ سال کام کیتا ہے وہ نیچولی حرک دے سامنے باقی لامبہ صاحب نے ایک بہت اچھی کال کی اور میں توانا ہوں تو شنومنی کمیٹی کیول پنجاب دی نہیں جو اتیاس اندسہ ہے وہ اتیاس سے قوم دے میں ضرور شنومنی کمیٹی دے سکوپ دے انٹرنیشنل باڈی دا روپ ہے چاہے دا گیورسٹرکشن لیگلی پنجاب ہے میں اس سے کھلارے والا آنا چاہنا جتاہر صاحب تسی ہون کی محسوس کر دے ہوں جدو اس پڑے گالوں دیا ہے پچھل یہ ایک پنچائت کرنی کوشش کی تھی اس پنچائت دے وچ اتر پردیش اور راجساندیاں کچھ کمیٹیاں کٹھیاں کٹھیاں گی اسی جڑا ایک ورودی تردی کوشش ہوئی سی بڑی نہیں بڑی ہوا اٹھگا لہباد دے وچ سو اوہ سالات دے وچ کی ہون ایس جی پی سی دے جڑا دائرہ ہے وہ پورے پردیاں باقی کمیٹیاں اور اسے نال امریکہ کینڈا تے یوکے دیاں کمیٹیاں ہون سانجی والتا یا رابطے والا ہونا چاہیتا ہے یا ہر بدنا چاہیتا ہے جیڑا دوسری کہیں دے ہمیں پنچائت کی تھی گئی اسے سٹیٹ دے کوئی گردوارہ کمیٹی ہو دے ہی شامل لی رہی جی میں سانا پتا ہے اینا نے کچھ لوگ جیڑے اکتھوں دے سی گئے رسکرنٹل لوگ سی گئے اون ان کوش جیڑے آپ نے کوئی نہ کوئی چاہیتے سو ایس جی پی سی دے پسارے دی گال کری ایس جی پی سی دے پسارا کلکشویز دو لے کے کنیا کماری تاک میں ساریاں سٹیٹا وزٹ کی تھی ہیں جی اور ہر سٹیٹ دے ہر سکھ جڑا ہے وہ شروملی کمیٹی دے ہی بشواس کرتے ہیں دلی نے چڑھ کے دلی نے چڑھ کے دلی نے سکھ بھی کر دے دلی نے صرف سرنا صاحب نہیں کر دے یا سرنا صاحب دے ساتھی نہیں دوچار کر دے دلی نے سکھ جے نہ کر دا ہوں دا آج نانک شاہی سو دے نانک شاہی کلندر دلی نے ہر سنگھ سبا نے پروان کی تا سوائے سرنا صاحب تو سرنا صاحب دے نوکہ نے ریجیکٹ کیتا ہے اس معاملے تھے میں سمجھ دا ہے کہ سکھ کوئی بھی ہے کشمیر تو لیکے کرنا ہے ہماری تک بدیشہ جو بھی چلنے دا کوئی بھی سکھ شروملی کمیٹی دے اس سے باستے جنہیں سکھ مسئلے پیدا ہوں دے ہیں جنہیں بھی ہوں دے ہیں انہ سارے میں شروملی کمیٹی اقوائی کر دی ہے قوم دی جمعہ لامبا صاحب نے دا سیا اور میں سمجھ دا ہے کہ سکھا دا پروسائی شروملی کمیٹی چاہے جنہیں سکھ شروملی کمیٹی چاہے جیڑی گال جیخیر صاحب کہہ رہے نہیں اتھے میں ضرور جانے چاہاں ویدیشی سکھا دا رول کی بدنا چاہیے دا ہوں کمیٹی دے بچ جیڑی تسی ہونے گل کر رہے ہو دیکھو جنہیں شروملی گردوارہ پربند کمیٹی دے قائمی کیتی گئی سی اس ویلے سکھا اس داندے اتے سی کہ جہاں جہاں خالصہ جی صاحب تہاں تہاں رچھا رہے پورے سنسار دے سکھا دیکھ باڈی بنے اے مانگ سی اور پہلے دن تو مانگ سی کہ آل انڈیا گردوارہ ایکٹ بنے تاکہ اوڈا مقصد کسے گردوارے تے قبضہ کرنا یا اونا دی پیسے تے قبضہ کرنا نہیں سی تاکہ اتھے دی مریادہ او سکھ سنگت ایک طورے نہ جڑ سکے ایک ایک فیڈبیک بڑی تھا تو آ رہا ہے کہ جڑا پنجاب سے سکھی دا نقصان ہو رہا ہے اوہ دجھے پاسے بار گروت ہو رہا ہے میں اوہ دس رہاں اوہ میں اس دیتے ضرور آمانگا میں ضرور کل کرنگا میں نے موقع بھی دے دینا اس کل دیتے کمپیر کرنگا پر این جڑا ایک پسارہ سی سارے سنسار دا پاوے کوئی کوئے دلی دا سکھ کوئے پنجاب دا کبھے پاوے امریکہ بیٹھا اوہ اکال تک صاحب نہ جڑیا ہے اوہ اپنے آپنو سکھی سنات نہ جڑیا ویا شرومنی گردوارہ پر بند کمیٹ اے بھر وکری گال ہے اے بلکل ایک بڑی بڑی بیعث تا وشہ ہوئے گا جو میں پردان صاحب نے بھی دسیا ہے کہ اوہ شرومنی اکالی دل سوال ہے کہ جدہو شرومنی کمیٹی قائم ہوئی سی شرومنی گردوارہ پر بند کمیٹی سپریم سی کوئی بھی لیڈر اس دے مات حید سی شرومنی اکالی دل دا پردان وی اس دے تھلے ہندہ سی جڑا سپریم منی آ جاندہ سی شرومنی گردوارہ پر بند کمیٹی دا پردان پر پہلے دن تو ہی ایک گل پکی ہے دیچ کوئی دور آئے نہیں کیونکہ صدان دی گل ہے انیس سو پچی بھی جدہو گردوار ایکٹ بن گیا انیس سو سنتالی تک انگریزہ نے توبہ کر لی کہ اسی دے وچ دخل نہیں دیانگے اور نہیں دیتا پر ایک بدقسمتی ہے اس نو مننا پہے گا انیس سو سنتالی تو بعد جیڈیوی سرکار کے اندر دے وچ آئی اس نے صد یا صد روپے شرومنی کمیٹی نو توڑن دے لی چالنا کو چالنا ہتھ کنڈے سارے وچے سو سو سی کر پھر ایتھوں دی دومیسٹک تو انٹرنیشنل پساری دیگار اس نو انہیں اسے کر کے نیرو تارہ سنگھ پیکٹ بھی ہویا اسے کر کے ایگریمنٹس بھی ہوئے پر ہون دیکھو ایک ایکٹ ہے ایکٹ دی ترمیم ایکٹ نہ ہونی چاہی دی ہے پر کنی وڈی اکتراسدی ہے ٹریجڈی ہے کہ لیجسلیٹر بیٹھے ہیں ساڑے کو کہ ایک لیجسلیشن ہے ایک ایک ایکٹ ہے اس نو بھائی نوٹیفیکیشن ایمنٹ کر دیتا جاند ہے ایک شرومنی گردہارہ پربند کمیٹی دے ایکٹ نو ایک ڈیپٹی سیکٹری بیٹھا یا انڈر سیکٹری بیٹھا ایک کتنا کوچھ میرا خیال ہے کسے ہور ایکٹ دے نا لے نہیں مقصد یہ ہے تھوڑے جائے وقت کی کمی ہے میں ضرور اس سوال دے ہوتے واپس آنا چاہنا کہ جڑا پسارا ہے او دے وچ کیا ہون کمیٹی نو زیادہ تیزی نال زیادہ رفتار اور زیادہ دباد نال رابطے قائم کرنے دی لوڈ ہے یہ جڑا یہ وکٹری ہوئی ہے ادھے نال سار بادل دی تو سکھویر بادل دی ذمہ بڑی بڑی بات گئی اور شرومنی کمیٹی دی بھی بہت زیادہ سو نو ہون انہا ناتیان ٹوورڈ سکھ دا ترم پر چار جدی کارٹ اسی روز محسوس کر دیا ادھے وال کی ہوئے اس تو بات کیونکہ سکھ ہون سپریڈ ہو چکا سکھ دنیا دے ہر ملک بڑی چنگی پزیشن چھے تو شرومنی کمیٹی ہون has to adapt a policy کہ بارلیاں کنٹری وائز کمیٹیاں ایڈوائزری کمیٹیاں نال بڑن اور جیڑے سکھ ورک جیڑے جن وفی کے ادھکار ایڈی جنجے کے ووٹر بڑن لیکنو ہیں سکھ انہاں لوکاں نوی نال سمپرک دے نی سندھی ہیں سکھ لیگار ہیں بن جارے ہیں انہاں جیڑی بابا سری چندہ سارے دن گروناک دا نال انہاں لوکاں نیا کمیٹیاں بناتے ایک مانگوور گا مدہ ادھروں ترلوچان سنگ جی کوڑوں اٹھ رہے ہیں دجھے پس میں ضرور پسارے آلی گال چاہونا جیڑی سے ہے جیڑا بولنا ہے یا جیڑا حق ہے بارلے سکھانا بھی انہاں بندہ تارندے وچ انہاں پسارا بھی انہاں ہو رہے ہیں سو پہلی گال کیا سیٹا انہاں دی گھنٹی ودنا باہر تک ہو سکتا ہے سمباونا ہے اور اس سمباونا نو کی انہاں تک کام کیتا جائے گا انہاں دے سامنے دیوچ دیکھو دوزار تھی نومبر دوزار پانچنو میں پردان بنیا سی اپریل دوزار چھے میں باہر گیا سی افریقہ انگلینڈ اور نومبر دوزار چھے دیوچ میں ریجلیشن موگ کیتا سی کہ دس انہاں رائی سیکس نو شروعونی کمیٹی دا میمبر کوابٹ کر لئی قنون دے وچے امینڈمنٹ کیتی جائے یہ ریجلیشن ہسی چار ویری کر کے پیجیا پیشلے جی رہے ساڑے چیف کمیشنر گردار الیکشن سی انہاں نے تھوڑی بہت مومنٹ کی تھی اس تباہر پھر ڈمپ ہو گیا پھر ہسی پیشلے ہاؤس دے وچے پاس کیتا کہ جیدتہ گورنمنٹ ساڑی گالنوں میں پروان نہیں کر دی حالانکہ گورنمنٹ میں پروان کرنا چاہیے دا اسی میں فیجی گلی بھی پرامنسٹو نو مل کے دو تین وار اسی کیا کہ تسی ساڑے تین داز این نار آئیز نو کوپٹ کر لئی ساڑنوں ایک تیجی امینڈمنٹ کر کے دیو اسی انہاں اس شکھنے اس بندت ہونا چاہیے دینے اپنی اس پارلیمنٹ دا حصہ بڑھنا چاہ دینے سکھ مسئلہ نہ حصہ بڑھنا چاہوں دینے اور لیکن وہ نہیں ہے پھر اسی پاس کیتا پیچھلے ہاؤس دے بچ اسی ریجولیشن پاس کیتا پیچھلے دو بری کہ اسی اکی میمبری ایک ایڈوائزری کمیٹری بڑھنا گئے مدیشری سکھنے آرڈری میمبرز برگی کوئی اور نہیں ایڈوائزری کمیٹری کیونکہ میمبر اسی بڑھا ری سکھنے اور ایڈوائزری کیونکہ میمبرز بڑھنا گئے جنہاں دی اسی رائے جاڑی ہے انہوں لے کر آگے اور انہوں نے اسی صدیہ بھی کر آگے اور ایتھے بلائے بھی کر آگے میٹنگز دے بیچ بھی انہوں نے بلائے کر آگے ہاں دے اور میں چاہنا سارے سنسار دا سکھے کا لڑی چپروہ جانا چاہیدہ تدھے اکال تک سا دی سروبچتہ قائم رہ سکتی ہے تدھے سکھا دی انہوں نے بھی انیکشن دا بیچ اسی طرح دی مداخلت کامل سارے نو دا ہون دی ضرور تسی ماندے ہو ہے گی میں ہوں دے تکان کامل ناوہ صاحب بہت تھوڑے شب دان میں جاننا چاہنا کہ بہت سمیاتوں اے پردان صاحب دی اپنی بھی شکایت رہی سی اور اکال تک سا دی بڑی باران دی رہی کہ ایزی پی سی دی اور اکال تک صاحب دی سپرمیسی نو چنوٹی دی اندی گا لکیتی گی یہ ورودیاں بھلو تو انہوں لگتا ہے کہ اس بار ووٹ نے اس چنوٹی نو بھی ریجیکٹ کیتا ہے بلکل دیکھو جڑی سیری اکال تک صاحب دی جڑی سپرمیسی ہے اوہ اکال تک صاحب دے حکم نامے جڑے جاری ہوئے جڑہ کے جہدہ رہ چکا اس دے نال جس طریقے نہ حکم نامہ جاری ہویا اور پورے سنسار دے سکھا جس طرح انہوں ریجیکٹ کر دیتا اس تو بلکل سپیشٹ ہے سکھ اکال تک صاحب نہ جڑیہ رہنا چاہیدہ پر ادھے نال پردان صاحب دی شرومنی کمیٹی دی ذمہ باری وقت جاندی ہے کہ سنگھ صاحبان دی آمد عطی ودائیگی بھی صدکار ویوک طریقے نل ہوئے اس طور علاوہ تارمک طور دے ہوتے دیکھو جویں چھوٹیا چھوٹیاں چیزیں ہندی ہیں بہت ہوتی ہیں شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی نے بہت چنگا کیتا ہے کہ شرومنی کمیٹی نے پنجاز سالہ دا اتحاس پورے متے گرمتے سارے پاس جڑے ایک کتاب چھاپ دی ایک پیرویت کاروائی ریجسٹر ضرور ہوئے اے نہیں کہ متہ پاس کر دیتا تو وہ پھر چلا گیا ادھے بات پھول گئے یہ بہت لڑے شبطان جیترلوچن سنگی تھوڑے کوڑ بھی آندے سمیدیاں ضرورتہ کی محسوس کر دیں سب تو بڑی لوڑ ہے انڈی وکٹری تو بعد ذمہواری سمال لو اور جنہی سکھ دا مین مسئلہ ہے ترم پر چار اے ٹھیک ایڈوکیشن بغیرہ جو جا رہے ہیں لیکن ترم پر چار اگنورنی ہو سوڑا مسلمان نے سب کو چھڑ کے مدرسہ اڈاپٹ کیتا ہے اس کر کے مسلمانوں اسلام میں کا ایڈوکیشن ضروری ہے انہوں نے سارے انڈیا جو کی کر رہے ہیں اسی یہ جا پیٹن کو دیکھئے کہ ساری ترمک بدیا تھا پہلا جنہی ضروری ہو رہے ہیں اس تو بعد سمسار پر دے سکھ اور خاص کر کے وہ جنہی سارے انہیں ووٹر نہیں ہو انڈیا جنہی ترمک سکھ کر دے پسارے دی ضرور اور انہوں نال جوڑیا جاوے تاکہ جنہی سارا دائرہ اس گھور کٹائی نہ جاؤ انہوں دائرے لہنگا صاحب آخر دے بچ کچھ منٹان دے بچ ساما پلما اس گھال دا انہوں دے صاحب نال چناؤتیاں تھوڑے صاحب نال تھوڑے شب دان دے بچ چناؤتیاں کی انہیں گنتی دے دو میں ایک گل ضرور کہنی چاندہ کچھ سال پہلا جنہوں دربار صاحب لنگر بچ جاہی دا سی تا اوتھے شبد پڑے آ جاندہ سیگا اوتھے او شبد پتا نہیں کیوں بند ہو گیا کی گل ہو گی ہون حالہ پرانے ایرہ ایتنامیات شرومنی کمیٹی دے بھی کہ رسوہیہ سکھ رکھے او لنگر دے بچ لانگری سیوہ دار ضرور کٹ و کٹ سکھی سرو پیچھونے چاہیے یہ بہت وڈی گل ہے گی ہے اور اس طلابہ جیڑے تو اڈے سب تو وڈی گل ترم پرچار کمیٹی انہوں بہت پاورفل اور بہت سٹرانگ بنان دی لوڑ ہے ایسا نہ ہوئے جو میں یعنی گردیت سنگھ نے ایک بار پاوے ہاں سے چھی کیا انہوں پوچھے ترم پرچار کمیٹی کی کر دی ہے کہ انہوں ترم پرچار چھڑ کے باقی سب کچھ کر دی ہے سو انہوں بہت سٹرانگ بنان دی لوڑ ہے گی ہے اور جیڑے کیسز تو اڈے پینڈنگ ہے پاوے او لائبریڈی دا کیس ہے ہزار کروڑ دا ٹوڑا ساب دا تو اڈے پہلا کیتا ہویا ہے اور جیڑا خاص کر کے اے جیڑا ہون سائی تاریدہ ہے یا ہور جڑیاں نوٹفیکیشنز دین آل جڑیاں ہے گی ہیں گلت اس ساریاں کانونی اڑچنہ نو دور کرنا پرائیٹی دیتے کانونی اور تارمک دونوں ونگ دیتے جیسے صاحب ایک سوال میں بھی یہ سے آخر دوچ ایڈ کرنا چاہنا تھوڑییں چڑھوڑا ہوتی ہیں سنوڑا سنوڑا کیونکہ کچھ گللہ ہے گی چندہ کرن دی لوڑ نی پہن دی سکھی دوچ بہت سارے جڑے ساڑے گرنٹی سنگھ نے یا جڑے پارٹھی سنگھ نے انہوں فنانشلی کمزوری دا سامنا کرنا پہندا ہے اوہ صلاحات نال جیتھنواز تھے اور اس دن اور ہور کے لیے چڑھوڑا ہوتی ہیں تو اس میں سوز کرتے ہیں دیکھو میں نوے اس گال دا فخر ہے کہ میں اس لائن دوتے بھی کام شروع کیتا ہے ایک تاں یہ ہے کہ سارے گرنٹی سنگھ سی پہلا اڑا اڑا پڑ کے صدار میں ایڈوکیشن لے کے اوپار سکھ کے تے گرنٹی لگ جاندہ سی چھوٹے چھوٹے گردوار ہیں دی بیچ ناو دی بھولتی حال ہو سکتی سی ناو دی کوالیفیکیشن ناو کچھ کسی بھی کنٹو پرانتو دا جواب دے سکتا سی ناو گربانی دا بھی کسی ان کو بیکھا کار سکتا سی شنومنی کمیٹی نے پیچھلے چھ سالوں دے بیچ تقریباً سولہ گورمت بدیالیں کھول لے ہیں اور سب تو بڑی جڑی پرابتی ہے ساری جنہیں اسلام دے بیچ چھ سال دے بیچ مولوی تیار ہندہ ہے پادرییاں دا بھی سبیشل کٹیگری بنائی جاندی ہے اس سے طرح شنومنی گردارہ پرابندہ کمیٹی نے دم دمہ صاحب ایس لائن تے چل دے ہوئے چھ سال دا گرمتی سنگھا دا کورس شروع کیتا ہے جیدے بیچ پلس ٹو مینیمان کوالیفکیشن ہے اور میریٹو دی سیلیکشن ہوں دیا تیسرہ سالوں میں شروع ہو گیا اور اوڑا لے تنگر سالیں سانوں مل گئے اور اوڑے نالی جیسے دار گرچان سنگھ ٹاؤڑے دن آن تھے اسے ایک انسٹیچوٹ جڑا پٹیالے شروع کیتا ہے یہ ساری واسطہ بیچ سارے جنہیں گورمت بدیالیں سارے سارے دن گرچان سنگھ ٹاؤڑا دا انسٹیچوٹ ہوئے گا یہ سارے ایک تارمکش انبسٹری بنے گی اور اے دے بیچے سارے ہیں نوملیش دوری کتے جانگے اور میں سمجھنا ہے کہ اے دے بیچے سی جیدے سارے ایک گرمتی یا پرچارک لگن کے انیق پالیفیشن لائے کے انہوں نے نیچرل روٹی روزیدہ کتائی تورتے بھی کوئی پر پیر بھی سانوں سانوں انکرے دیو سانوں ایک سیاسی یا ایک ایڈنسٹریٹر باڈی جنرل کمپیر نہ کرنا چاہوں پر پیر بھی تھوڑا ہے کہ ایک سٹرکچر فیکس ہونا چاہتا ہے دیوکول میں تنہوں نے کہایا لگا سی جیڑی گالا سار پرکاس ہے باہدہ دی بڑی پاہنا میں انہوں نے نیوری کیا بھی ہے پوسٹ ریجمیٹ مڈے پر چارک پرتی کروں اسی اوڈے والے پاسے تور پہ اور وہ کہنے نے بھی انہوں وہ کہنے گزٹڑ افسر جنے تنخواہ دے بیٹا دے بجنا اس واسے اسی اوصلائن دے کام کر رہے ہیں اور آنوالے سمیں دے بیچے تو وہ دے بیچ کےڑے کےڑے گرنٹھی اور پاٹھی سنگھ جیڑے گردوارے پینڈا لینے انہوں نے بیچے پینڈا لینے تا نہیں دے سکنگے اور تا گردوارے جیادہ بنگے جیڑے اسی کلاس جیڑے اسی بنا کے کر رہے ہیں جیڑے پرچارک ہونگے صحیح بینے جیڑے گرنٹھی سنگھ دے اس آہ دے لائک ہونگے انہوں نے جیڑے ساڑی اجوکیشن لائکیں آنگے انہوں نے اسی جڑا ہے اسی جنہوں نے اسی پلیسمنٹ کرانگے اسی انہوں نے انہیں رکھانگے باقی جیڑے چھوٹے گردوارے نے انہوں نے چھتے اسی انہ بردن پاہ نہیں سکتے پیر کار سکنہ کار سکنہ تو اس واسے جیڑا ہے اسی اس کے ترجوی کام کر رہے ہیں جنہیں تو اسی کہہ نے فیڑے نا تے آلیڈی کام شروع ہو چکا ہے اور انہوں نے سمیچے کاملوں مکامل بھی شاید سنگتے بھی پائی جا سر دیا کہ ماربل لاؤن دی تھا یا سونہ لاؤن دی تھا سنگھان دا خیال جائے گا رکھ لائیں سونہ دا ہی تھا لاغ رہی نہیں ہے ساری بیلڈنگ انہوں نے انگلیس سپیکنگ ساڑے کو کوئی پرچارک نہیں اے پروڈیوز کرن فارم کنٹری کی بڑی ڈیمانڈ آسکرہ گھردوارے تھا دنیا پارج بنگے اسی 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 چنواتیاں خود مکر صاحب تے سننا چونے ہیں اسی کیتا ہے او دی اکیادمک کوالیوکیشن پوسٹ کڑیویشن دی ہوئے گی ہنجابی جنورمسٹری نالا سی ٹائی اپ کیتا ہے گرنتی سنگھ دے لائک ہوئے گا پرچارک دے لائک ہوئے گا اور لوجک نہ لو اپنی گالنو گروبانی دی کرنی سن جا سکے گا اور اس وقت سے اسی طرح نہ ہی ایڈجسٹمنٹ آئے گی چاہے باہر ہوئے چاہے ساڑھے گول ہوئے اور چاہے بڑی بڑی سنگھ سمانے ہوئے تو اس طرح ہور کے لیے چونواتیاں گردے ہو تسی اپنے جیتھانوں خود انہوں سے با مل دیا یا جیڑے بھی پردان آن دینے ہو جیڑی کمیٹی بن دیا کیونکہ تھوڑا ہاؤس چڑھا ہے لاغ پر فل مجورٹی دیکھنے کھڑا آیا ہو سو کیلئے چونواتیاں ہوں تسی سامنے میں حسوس کر دیوں تارم پر چار دے دیکھو سیاست جیڑی ہے شروع بڑی کمیٹیچ نہیں ہوں دی اہمیں ساڑھے برو دی انہوں بڑھوں دے واسطہ بچو راجنیتی کر دے ساڑھے سے رملن دی کوشش کر دے پر لوکہ نے انہوں نقار دیتا رجیٹ کرتا سمیش کرتا ساڑھے کو صرف ترم دی گا لیں اسے صرف ترم پر چار کر دے ساڑھے سامنے پتت پونے دے خلاف نشیہ دے خلاف اور کئی سماجے قریتینوں نے دے خلاف اسے مہمہ آلڑی چلا رہے ہیں اور انہوں اسے ہوں زیادہ تیج مومنٹ کرانگے ہو دی اور اسے ہوں جنہیں ساڑھے یہاں وحیرہ چال رہی ہیں انہوں نے اسے انکریز کرانگے جنہوں پڑھے لکھے ساڑھے گول پر چار کرانگے اسے وہ وحیرہ میں تیج کرانگے کیونکہ سولہ گرمت بدیالے میں ساڑھے کول جیتے دو دو تین تین سال دی چینے گا سو سارے بچیانوں نے اپنے کو اجرسٹ کر کے وہ وحیرہ چلاواں گے اس تو بعد دیکھو ایجوکیشن بھی ایک سسٹم ہے پتت پونے روک کر لیں ایک مادے میں ہے جیتے ہو کسے بچے نہیں سکھے نا بھی تو کیمرے چیز جانا ہے شرومنی کمیٹی جانا ہی جانا ہے وہ کمپلیٹ سکھ ہوئے گا تاں ہی جا سکے گا ساڑھے ایک لڑکی چلے گی خرچہ سارا شرومنی کمیٹی نے بیار کرنا ہے اسے طرح کئی نیوزی لینڈ چیزی سمجھاتے کی تین ونٹ اکنا اتھے جڑے بچے جانا ہن پر نوازے نیچرلی سکھ ہوں گے کتہ موکی سکھیا جڑی ہے کتہ موکی سکھیا ساری شیرڈن انسٹیٹوٹ ہے اسے طرح سمجھاتا ہے ہون اسی میشیگن جنورسٹی امریکہ نا سمجھاتا کرنا لگے ہیں ساری ٹیم جڑی اکتو برچ جائے گی جتے ایسی بزنس سکول دا ستاپنا کرنی چونے ہیں میشیگن جنورسٹی دے رائے اور سارے بچے انہوں ڈگریہ میں میشیگن دے مل گیا یہ سمجھاتا کرنا لی ساری ٹیم روانہ ہو رہی ہے اور میں سمجھ دے ایڈیوکیشن دا پسار بھی جڑائی انہوں اپنا عورتان دی سیوہ دا مدہ بڑا حویر ہے بہت دیر سرکھیان دے دیکھو او مسئلہ جڑا نا جی او مسئلہ سنگھ سابان کول پینڈنگ پہ او دے بارے اسی کچھ نہیں کر سکتے جیڑی جیڑی گیال ساڑی ساڑے سنگھ سابان کول چلی جاندی یہ دا فیصلہ رہی اپ جڑا ہاؤس سانجا بینتی کرے سنگھ سابانو تو گل بڑی نہیں ہو جاندی میں تا ہاؤس دوں پچھے سرنہ صاحب نے خلافی ریجولیشن کر کے پیجیا ہے جی پیدانپی صاحب جہدار سی بھی انہیں بڑا گرو گرانسہ دان راتر کیتا ہے کنٹینر جو پاکے گرو گرانسہ پیج دیتے اور میں کڑوائے بھی یہاں سی ہوں میں انہوں نے پچھا کیتا ہے کڑائے بھی گرو گرانسہ دے بھی سروپ سی گے اور کنہوں نے بیچ مال سباب لدیا سی اور میں سنگھ ساہم نے کہا بھی اگال تک صاحب نے انٹروین کرنا چاہیے پھر انہیں کتاب جی پتہ نہیں کنے سال پہلا شپی سے جی کس نے پڑی تاک نہیں انہیں گرو دے گولک جو لکھار بھی خرچ کے آگ چھے اخبارہ دیں جس تیار دے کے فون پہ دے انہیں ان لوگوں کا تاک گرو دے خلاف لہیا جو اس کتاب ہی کننگر اندھی کتاب سی وہ بھی ایک ایشو سی واپس اس وائل والا ہے کیونکہ اس وائل ووٹر جڑا ہے بی بیاں وڈی گنتی چاہیے ہیں بڑی اچھی گال ہے جی تو انہیں لگ رہا ہے کہ وہ بھی ایک چنوٹیاں تا حصہ رہے گا اس وار دیکھو بی بیاں نو ہی دیکھو بی بیاں نو ہی اسی دیکھو اسی ساڑھی چنوٹی ہی ہے کسی پتت پڑا رکھی نیچولی اسی برابرتہ کرنی چاہو نے دیکھ دوجہ بی بیاں نا ارکی جڑی ہیں ساڑھے پڑھی ہیں لکھے کافی بی بیاں ہی ہیں مطلب ہے میں میمبر سے گالا میں جی ٹول کیتے ہیں چھنے گالا چپا کے انہوں نے پرچاہ لے تو رہے ہیں اور بڑی وڈی گنتی چاہیے ہیں مرسنچار ہوئے ہیں پتت پوڑا رکھے ہیں نشے رکھے ہیں اور اسی نشے دا علاج کیتا ہے اور میں خون بھی کہنا ہے ارکی سی بشیش تاہورتے بی بیاں دا ایک کمیٹی بنا مانگے بی بیاں جڑی ہیں کیونکہ بی بیاں دا پرچار بی بیاں میں جا کے بڑا کارامت ہوں دا تو جو بی بی پریر نہ کرے گی تا پھر بھی سانوں وہ ترزللٹس اچھے نکھے گی وہ پروارتی اداثر ہوئے گا اس واسطے ہونالے سمیں جیسی ہور بھی کئی گلہ نے کئی یادگانہ ستابد کرنا لیا نے یہ سارا کچھ کتا جاؤ گا سامانتے ہیں آخر دوچ کوئی دوکمنٹس ہونوں ہور مل گئے نہیں سو آخر چاہ لامبہ صاحب تھوڑ تو جاندے آنے ہونے لگتا ہے کہ انہاں دے لابا کوئی ہور ٹون ہوتی رہ گئی ہے میں نے ہوتا ایک بڑی بڑی لگ دی ہے کہ ساڑا ورسہ ساڑی وراثت ساسی سارا کچھ اپنے ہندیاں دیکھ دے ہتھانا خراب کر رہے ہیں پٹنا صاحب دے بیچ گروہ گوبین سنگھ صاحب دے ہاتھی دن دے پوئے اسی سونا مار دیتا گروہ تے ایک بہادر صاحب دے چندن دے پوئے اوہ دے تے اسی پھر سونا مار دیتا جی بی بی پانی دا چل ہے مٹی دا انہوں سنگ مر مردہ بنا دیتا سو اسی اوہ ورسے نو جی سرہند دے بچ وکند ہے اوہ اسی ختم کر دیتی سیس کچھ صاحب دے بچ ایک بوڑ دے درخت دے ایک ٹکڑا کٹ کے رکھ دیتا اے میرا خیال ساڑے برگی قوم کر سکتی ہے اوہ دے تے بوڑ لگ گا ہے اس پیڑ کے نیچے گرتیک بہادر جی کو شہید کیا گیا جیسر صاحب یہ دے بارے دیکھو میں نہیں کہا سکتا میرے تو پہلا جو کچھ ہویا ہے اوہ دے بارے میں نہیں کچھ کہا سکتا یہ سٹرکٹلی پرہمٹ کر دیتا گیا سرہندت دی دوار رہ گئی ہے اور انہوں اوہ دے اتر مالے پا کے ٹکے ہاں سے میں آپ نہیں سی پتا میں آپ پوچھا جا گئی اوہ دے سرہندت دوار رہا ہے اوہ دے رمالہ پایا سی گروہ مارا جا پر کہا سی انہوں پر اچھاڈ آتا گیا تاکہ دوار دل سکے توٹل مال دی حویلی ایسی لہ رہے ہیں اوہ دے ریسٹوریشن کر رہے ہیں رینویشن نہیں ہوئی گی رینویشن ریسٹوریشن جرام گریہ بھنگا سی ساڑے پر کرنا چا ایک کوئی رہ گیا سی اوہ دے ریسٹوریشن ہو رہی ہے اور اتھے میوزیم بننا رہا سارے جنہیں جنرالی سکھ پندے جنرالی سارے دا اتھے میوزیم بننا رہا ہرمندر ساہ دے درشن جو ڈی دے ریسٹوریشن ہوئی ہے اور اسی طرح گردوارہ جے رہا اپنا گردوارہ صاحب جے رہا ہے بابا ٹرل رہا جی دا اوہ دے بھی ریسٹوریشن ہو رہی ہے اور ساڑے کلیر انسٹرکشنز نے کارسے والے بابینے چاہے کوئی نہیں کہ ساڑے کوئی بھی جلی ساڑی ہیریٹیج ہے انہوں قطعی طورتے بھی سٹرم نہیں کیتا جا سکتا ماربل مربل لانے باہد دیا ساڑے راست مسمانہ سارے پہلے فارج ہے اور اتاکاہ رہا ہے پردان صاحب جنہیں ہونے پچھے ہویا اکال تک صاحب دی دیوار گفتے کیتا گیا چونہ جی آخر اس پوری ڈیبیٹ نہیں بیٹ دے ہوئی ہے ایسی ایسی اینا چنواتی ہیں دیگل کارلی بہت ساری چونہوٹی ہیں خود پردان صاحب نے منیا نے کہ انہوں کو حگیاں نے تو انہوں لگتا ہے کہ یہ نا چونہوٹی ہیں انہوں دیکھ کچھ سمیہ دن تر نجیٹھے جا سکتا ہے یا حالے وقت لگے گا دیکھو نجیٹھن کا جدو جیب بن جائے اور پارٹی آفٹر انہی بڑی طاقت ہو گئے اور یہ سارا جو سجیشن تسی دے رہے ہو اے فار سکھزم ہون اور ساری بیتری لی ہون تم پھر اے جی یہ نا دی ویل پاور ہے جی انہوں سٹرانگ ہو کے گئے ہونا چاہیے تھا انہیں یہ ڈرتے ہیں نہیں کہ یہ میمبر ٹوٹن گئے جی تو جن نے تسی جرام علامبہ صاحب نے کہا میں لکھ لکھ کے تھا گیا کہ وراثت ختم ہو چکی ہے جی انہوں تے صرف نشانیاں رہ گیاں تو یہ ساریاں گلہ کرنے لے ہی شنومنی کمیٹی بچن بنتا ہوئے اور انہوں بینا ڈرتوں ہوئے جی ریسٹوریشن رینوویشن نہیں ریسٹوریشن نویہ ہو نا سبال ہو جو کچھ ہے ویر سہ دے ویچ او ضروری مننے آ جا رہے ہیں اس وڑے ساڑے دو خاص میں امانا والوں گرچار جی سنگھ لامبہ بہت بہت شکریہ تھا ہون دے واسطے تلوچن سنگھ جی بہت بہت شکریہ اور جیسے رفتار سنگھ جی ساڑویش کار موجود رہنے شکریہ ساڑے سارے میں مانا تھا اس وڑے چرچہ اس نتیجے تک ضرور پہنچی ہے کہ چنوٹیاں سخت نہیں چنوٹیاں تکھیانے آہندے سمید ویچ پر جنی مجوریٹی گھنائی جا چکی ہے نتیجہ تو پہلے ہیں ایک سو ستونجہ سیٹاں دی وہ اس تو بعد چنوٹیاں شاید مانی نہ رکھن جے نیڈار ہو کے چلے جاوے فیلحال آہندے سمیدے ہوتے آہندیاں کاروائی ہوتے سیکس انگردی نگا رہے گی اور اسی لگاتار تھر تک جان کاری پیچان دے کی کچھ تازہ ہو رہے ہیں اور کی کچھ ہو سا مطلب رکھل رہے ہیں فیلحال اس چرچہ درش مدیندر ساری ساری میں مانا آدھا شکریہ کردہ ہوئے اجازت چونہیں تنوائے